بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے صفائی نصف امانے میں اپنے پہلے ہاتھ دھوکے آؤں گی تاکہ جو جراسیم ہیں جراسیم سے ساف ہو جائیں اور ہم لیں گے لائف بوئی کا ہینڈ واش ون ڈراؤپ ہفائی نصف امانے اچھی طرح سے دھوئے ہیں کہ آپ کو ساٹیس ایکشن کیا آپ کو لگے کہ ہاں اپنے ہاتھ ساف کیے اچھا یہ میں بنا رہی ہوں باروی کیو تھائی ونگ اوکے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے پہلے سب سے پہلے میرینیشن جنجر گارلک پیسٹ یہ آپ نے لی کرشت لی لال میرچ یہ آپ کے اوپر ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ ڈالیں یہ ہے سویا سوس ون ٹیبل سپون سویا سوس اور یہ ہے اویسٹر سوس یہ ذرا تھک ہوتا ہے یہ آپ نے اس میں ڈال دیا تھوڑا سا میں اس میں ڈال رہی ہوں ہنی شہد تاکہ اندر تک میرینیڈ ہو جائے اس کو آپ نے میرینیڈ کرنا ہے پلیس نمک کم ڈالیں گے کیونکہ اویسٹر سوس اور سویا سوس میں نمک ہوتا ہے اور یہ ہے دروش شریف پڑھ کے آپ نے کلونجی ڈالنی ہے اور تھوڑا سا لیمن جوس یہاں ڈالوں گی تھوڑا سا سوس ڈالوں گی میں ادھر سوس میں اس کا سوس الگ بنے گا اور یہ ہے کالی میرچ کرشڈ بلیک پیپر ہاف چیز سپون جب میرینیڈ کریں کوئی بھی چیز کو پلیس پہلے جو میرینیشن اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس میں آپ ڈال دیں چکن ونگ ایک دن پہلے سے میرینیڈ کر دیں تو بہت ہی اچھا ہے اور اس میں ایک اور چیز ڈالوں گی میں یہاں پہ میں لوں گی ڈالٹا کوکنگ آئل دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور دو ٹیبل سپون یہاں میں کروں گی گریل یہ آپ نے کر لیا اچھا اس میں ہم بنائیں گے سوس ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا جہاں مامتا وہاں ڈالٹا ایچ سے پہلے آپ کو دے رہا ہے ایدی وہ ہے دو سو پچاس روپے آپ کو مل رہا ہے ڈسکاؤنٹ میں نے کیا کرنا ہے میں پہلے سے ڈال دیتی ہوں یہ ہے گارلک ٹھیک ہے اور یہاں ہے انین تھوڑی سی باریک چوب کوئی ہوئی ٹائم سیف کرنا سیکھیں اور یہ ہے جنجر جنجر کا ٹیز بہت اچھا آتا ہے یہ آپ نے جنجر لیا ہے میں فوراں بنا رہا ہوں شورٹ آف ٹائم اس پہ میں میں ڈالوں گی ڈالڈا کوکنگ اویل جہاں مامتا وہاں ڈالڈا ٹی ٹو فوٹے بھی اور تھوڑا سا بٹھر بھی ڈالے گا آخر میں یہاں میں ڈالوں گی کلونچی پہ بھی ڈال دے جنجر جنجر گارلک اور چوبڑڑ پہ بھر بھی ڈالی چوبڑڑ آپ نے پساور ڈالیا وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا میں صرف یہ سوسٹ کے لیے چیزیں ڈال دے چیزیں ڈال دے سولٹ آل دی آپ نے اس میں آپ ڈالیں گے ہنی ٹی 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 بلسکون ٹھوڑی سی گرین چلی لیمن جوس کرشڈ ریڈ چلی آپ کے ونگز ہو گئے اس چولے کو بھی میں دو منٹ کے لیے بند کرتی ہوں یہ ہمارا پلیٹر ہے اچھا اب آپ دیکھیں میں نے چولا بند کر دیا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑی سی بچاؤں گی شاید فریشنس کے لیے کے اوپر آجائے کلر تھوڑی سی اس میں ریڈ بھی ڈال رہی ہوں ریڈ بھی یہاں ڈال رہی ہوں اوکے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو میں کرتی ہوں ہوں اور یہ جیکن ونگز کو میں ڈالوں گی اس میں اور اس کا آئل بھی تاکہ جو ونگز کا مسالہ ہے اور اس کو اپنے کوٹ کر دینا توڑا بٹر میں وہاں پر ٹاپ کر دوں گی تھوڑا سا ہی ہاں اور تھوڑے سیٹس تل یہاں ڈالوں گی اور تھوڑے سیٹس تل یہاں ڈالوں گی بس یہ ریڈی ہے اس کو میں رکھتی ہوں یہاں ہیلڈی ڈیلیشیس کمفرڈ فورڈ یعنی کی ایزی ہے اپنے عبادت میں اپنے لگنا ہے یہ بنا کے ایک دفعہ رکھ لیا تہری میں ہو جب بھی بچوں کو پھل چا رہا ہو وہ بنا کے گرم کر کے ہیٹ کر کے کھا سکتے ہیں اور یہاں میں کیا کروں گی اور اس پہ آپ ڈال دیں گے تیسمی سیٹس اور اس پہ آپ لیمن رکھ دیں جس کا دل چاہے یہ تھی آج کی ہماری ڈش جو ہم نے بنائی بابیکیو تھائی ونگز اور اس کے ساتھ آپ سرف کریں گے کرشی جامی شیری پاکستان کا نمبر ون نیشنل ڈرنک جو خالص ارقیات سے بناوا ہے ان ونگز کے ساتھ میں آپ سے کہوں گی کہ اس کو آپ سرف کریں لیمن پانی اور کرشی جامی شیری سے اور نہایتی کولنگ ریفریشنگ ڈرنک ہے اور سب کو پسند آئے گا آپ سے ملاقات ہوتی ہے تھوڑی دیر میں افتار کی ٹیبل موسیقی